ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہمارے پاس علی نام کے ایک عظیم انسان تھے جنگ کے میدان کا لاقابل تسخیر مجاہد حضرت علی کرم اللہ وجہ حق کی خاتل لڑی جانے والی ایک جنگ میں انہوں نے ایک طاقتور دشمن کو ایک ہی وار میں زمین پر پٹک دیا انہیں صرف ایک وار کرنا تھا اور وہ دشمن مارا چاہتا لیکن اس نے جنگ کے دوران ان کے وار سے پہلے حضرت علی کے چہرے پر دھوک دیا حضرت علی رکھے اور پیچھے ہٹ گئے اسے مارنے کے بجائے آساد کر دیا موت کے مو تک پہنچا ہوا وہ دشمن حضرت علی کا یہ عمل دیکھ کر حیران رہ گیا کیونکہ اسے رہم کی امید نہیں تھی حضرت علی سے اس نے پوچھا کہ آپ نے کیوں مجھے مارنے کے بجائے چھوڑ دیا اس پر اللہ کے خیر حضرت علی نے جواب دیا کہ میں اپنی دلوار صرف اللہ کے خاطر اٹھاتا ہوں تم نے لڑائی کے درمیان میں میرے مو پر دھوک دیا اور مجھے تم پر غصہ آگیا واد اور میں نے اپنی دلوار واپس نیام میں رکھ لی اگر اب میں تمہیں مار دیتا تو اس کی وجہ میرا غصہ ہوتا اور میں حق کا راہی ہوں اپنے لفظ کا ہر کس نہیں